السلام علیکم ٹھیک ہے ماترس کے ساتھ کروں گا ٹیسٹ ایزی تھا کہ وہ مشکل لگایا کوئی ٹیسٹ آسان ہی تھا بچو مشکل تو نہیں تھا ٹیسٹ نہیں سر بہت نہیں جی ٹھیک ہے اسی طرح کا آپ کے پیپر میں آنی ہے حدیث ویسے ہی میننگز آنے ہیں جس طرح سے میں نے پیپر میں آپ کو ٹیسٹ میں دیا ہے ایسے ہی آیات ہوں گی یا حدیث ہوں گی یا جملے ہوں گی ان کی ٹرانسلیکشن کرنی ہے اسی طرح کا پیپر پیٹن ہے جو میں نے ابھی آپ کو دیا تھا یہی پیپر اس میں یونیورسٹی کا ٹیسٹ پیپر ہے ٹھیک ہے ٹھوڑی سی اگر کوئی چینجنگ آئے گی تو انیش بیس کا فرق ہوگا زیادہ فرق نہیں ہوگا ٹرانسلیشن کے لیے سٹوری کے ساتھ وہ بھی آ جائیں گی گیت بغیرہ جو شائری ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے سٹوری میں سے کوئی پیرا آ جائے گا ٹھیک ہے پاکہ پیٹن جو ہے وہ سیم ہی ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دو حصے ہیں پہلے حصے میں ہم پرس پارٹ میں ہم پڑھیں گے آج سیکنڈ نظم پڑھیں گے اور دوسرے حصے میں مشک ہم نے سال کرنی آج اس کی مرکبے توصیفی کی اس میں کچھ جملے تھے وہ بھی جسکس کرنے ہیں جو آپ پڑھ کے آئے ہوں گے کل ہم انشاءاللہ حروف جارہا اور اس کی تیسری نظم شروع کریں گے ٹھیک ہے نیکس لیکچر میں پیج نمبر آپ کے پاس دو سو پندہ میں نے سینڈ کیا ہوا ہے وہ اوپن کر لیں پیج نمبر دو سو پندہ جی سب کا پیج نمبر سب نے کہا لیا اوپن ایک دو سٹوڈنٹ ہی رسپانڈ کر دیں کوشش کیا کریں وقتاً پا وقتاً دوسرے سوڈنٹ بھی اسپانڈ کیا کریں تاکہ وہ پریزنس آپ کی جو ہے نا وہ شو ہوتی رہے آج کی جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان روشنی پر یہ لکھی گئی ہے روشنی کی خوبصورتی ٹھیک ہے شائننگ کی خوبصورتی روشنی کی خوبصورتی اس کے اوپر یہ شائر نے اپنی خوبصورت الفاظ اور ترتیب کے ساتھ یہ نظم کو لکھا ہے جس کے اندر روشنی میں وہ جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں وہ سب مخلوقات روشنی صبح کی کرن کے ساتھ ہی بیدار ہوتی ہیں اور سب اس کے اوپر خوشی محسوس کرتے ہیں روشنی کے ساتھ روشنی کے تلو ہونے پر اندیروں کے چھٹنے پر اور روشنی کے تلو ہونے پر تو یہ مختلف پرندوں کا ذکر کیا مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اس نظم کے اندر لیکن تھیم اس کا روشنی ہے یہ ساری ہی چیزیں روشنی کے ساتھ ہی رلیٹڈ ہیں سب سے پہلے جو اس کا ٹاپک ہے ما آ جمالت زیاء کتنی خوبصورت ہے روشنی اجملہ خوبصورت زیاء روشنی سب سے پہلا جو اس کا شیر ہے تو شک شکو تیورا چہ چہا رہے ہیں پرندے تیور تائر کی جمع ہے تائر کہتے ہیں پرندے کو تیور کہتے ہیں زیادہ پرندوں کو اور تو شک شکو کا مطلب ہے چہ چہانا سبوں کی کرن کے ساتھ ہی سبوں کی روشنی کے ساتھ ہی پرندے کیا کرتے ہیں چہ چہانا شروع کر دیتے ہیں اگر ہمارے گروں کے ساتھ منسلی کے کوئی گارڈن بغیچہ وغیرہ چھوٹا سا لان اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے یا بڑا کوئی پودہ ہے تو اس کے پر صبح صبح آپ دیکھئے گا کھرکی سے یا باہر جا کے پرندوں کی جو چہ چہانے کی آواز ہے وہ صبح صبح پہلی کرنوں کے ساتھ ہی آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فرحانا تن بن نوری خوش ہو کر روشنی سے اب جو پرندوں کا چہ چہانا ہے وہ ڈیپینڈڈ کرتا ہے روشنی کی خوشی کے ساتھ روشنی کے تلو ہونے کے ساتھ جب بادل چھائے ہوں یا بادل برسنے کے قریب ہوں ہم اس وقت اگر باہر کا نظارہ کریں مطلب کہ اندیرہ ہو صبح کے وقت بھی اتنی روشنی نہ نکلے پرندوں کے چہ چہانے کی آواز ہمیں نہیں آئے گی پرندوں کا چہ چہانا روشنی کے ساتھ شرط ہے وابستہ ہے تو روشنی اس میں ملیادی طور پر مین تیم ہے کرنے خوبصورتی اس کی پہلا جو اس کے ساتھ انہوں نے شاعر نے تذکرہ کیا پرندوں کا چہ چہانا وہ روشنی کی خوشی کے ساتھ تاکولو فی سرورن کہہ رہے ہیں خوشی میں ما آج ملز زیا آ کتنی خوبصورت ہے روشنی اب پرندے سرور کے اندر خوشی کے اندر لطف کے اندر کیا کہتے ہیں ان کا جو چہ چہانا ہے پرندے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے روشنی آگے وَحَقْلُ زُّهُورُ کھیت اور پھول وَلْ جَدْ وَلُ السَّغِیرُ اور چھوٹی ندی یہ بینیادی طور پر وہ اللہ تعالی کی جو پیدا کرتا اشیاء ہیں نیچر ہے فطرت ہے کہ فطرت کے قریب تر یہ نظم ہے جس طرح سے آپ فیکس پیئر کی نظمیں پڑھتے ہیں اس کی شاعری کے اندر بھی نیچر کو بڑا قریب سے جا کے اس نے بیان کیا ہے وہ انگلش میں تو مجھے نہیں یاد اس کی پویٹری کا لیکن ایک میں نے وہ بیچرل نیول پہ پڑھی تھی اس کی جس کے اندر وہ ذکر کرتا ہے پانی کے اوپر دن کو سٹارز کو دیکھنے کا ذکر کرتا ہے شاکس پیئر اس میں مجھے یاد نہیں کہ وہ نظم کا نام کیا تھا مائٹ بھی باسیبل آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو شاکس پیئر بھی اس میں یہی کہتا ہے کہ کبھی انسان رات کے تاروں کو تو دیکھتا ہے لیکن جو دن کے تارے ہیں اور دن کے تاروں کو کس کے ساتھ وہ تشبیح دیتا ہے جب سورج کی کرنے پانی پر پڑتی ہیں تو وہ پانی کی جو چمک ہے اس کے ساتھ جو سٹارز بنتے ہیں ان سٹارز کو دیکھنے کے لیے شاکس پیئر کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو یہ ایسے شاعر ہیں جو نیچر کے قریب تار ہوتے ہیں اور قریب سے نیچر کو بیان کرتے ہیں کہتا ہے کھیت اور پھول وال جد والو صغیر اور چھوٹی ندی تاکولو فی سروری سرورین کہہ رہے ہیں خوشی میں ما آجملہ زیاو کتنی خوبصورت ہے روشنی اب ندی کی جو کرنے اس کے اوپر سورج کی پڑتی ہیں روشنی کی پڑتی ہیں اور اسی طرح کھیت اور پھول کھیت جب ہم دیکھیں صبح کے وقت تو کھیتوں میں جو سبزے کی لہریں ہیں اس کے پتوں کا سورج کی طرف مڑنا اس کا سامنے والا جو حصہ ہے اور یہ سائنس میں بھی ہم نے پڑا ہے کہ جو سبزہ ہے یہ اپنی خوراک سورج کی روشنی سے پیدا کرتا ہے پتوں کے ذریعے تو جیسے ہی سورج کی روشنی نکلتی ہے سورج تلو ہوتا ہے اندیرہ چھاتا ہے چھٹ جاتا ہے تو جو سبزہ ہے وہ اپنے پتوں کی سیدھی جو اس کی سائیڈ ہے وہ اس کو سورج کی طرف کر لیتا ہے جس طرح سے سورج مکھی ایک بڑی مثال اس کی ہمیں ملتی ہے کہ جس طرف سورج آتا ہے اسی طرف سورج مکھی ایک جو فصل ہے اس کا فیس وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے تو بنیادی طور پر شاعر یہ نیچر کے قریب تر جا کے نیچر کو قریب سے دیکھتے ہوئے اور پھولوں کا کھلنا بھی تو اسی کے ساتھ منسلک ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے کہ جب پھول کھلتے ہیں تو وہ بھی سورج کی روشنی کے ساتھ ہی صبح صبح وہ پھوٹتا ہے کہتا ہے کہ پھول کھلنے کی جو آواز ہے ساؤنڈ ہے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے جب پھول صبح صبح کی کیرن کے اندر کھلتا ہے وہ آواز سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس شاعر کی اور اس شاعری کی ہم مماثلت کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ نیچر کے قریب تر جا کے یہ شاعر لکھ رہے ہیں کہ کھیت اور پھول اور چھوٹی ندی کس بات پہ یہ اس سرور محسوس کرتے ہیں لطف محسوس کرتے ہیں سورج کی روشنی کے ساتھ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہے روشنی اور چھوٹا بچہ اور بڑا آدمی کہہ رہا ہے خوشی میں کتنی خوبصورت ہے روشنی چھوٹے بچے کی مثال دی گئی آپ ذرا تھوڑا سا ابزرب کریں چھوٹے بچوں کو گھروں میں بھی ہوتے ہیں یہ جب سورج صبح تلو ہوتا ہے بے شک گھر والے ابھی سوئے ہوں لیکن چھوٹے بچوں کا گھر میں اٹھ کے ان کا چہچہانہ بچوں کا بھی چہچہانہ پرندوں کی طرح ہی ہوتا ہے جادی طور پر تو وہ تھوڑا سا وہ اپنے ہی وہ موج مستی میں اٹھتے ہیں اور اس میں وہ کھیلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں نہ ان کو دوب کا احساس نہ سردی کی ان کو شدت محسوس ہوتی ہے نہ گرمی کی وہ شدت کو محسوس کرتے ہیں بچوں کو ہم ہر وقت پیچھے لگے رہتے ہیں سردی سے بچا رہے ہوتے ہیں کبھی گرمی سے بچا رہے ہوتے ہیں لیکن دوب کی تپش کے اندر بھی بچوں کو دیکھیں تو وہ اپنے کھیل میں وہ مصروف ہیں اسی طرح شدید سردی کے اندر بھی اگر ہم بچوں کو ابزرب کریں تو دن کی روشنی کے ساتھ ہی بچے سردی کو محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے کھیل میں کود میں اور اپنی ایکٹیوٹیز میں اس قدر مگن رہتے ہیں کہ ان کو گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوتا وہ صرف ایک چیز کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ ہے دن کی روشنی کا لطف اسی طرح بڑے جو لوگ آدمی کا ذکر کیا گیا ورد راجلالکبیر اور بڑا آدمی جیسے ہی صبح و صادق ہوتی ہے وہ کام کاج کے لیے مزدوری کے لیے جو بھی ان کی ایکٹیوٹی ہے بزنس ہے جوب ہے تو اس کے لیے وہ صبح و فجر کی نماز کے ساتھ ہی وہ اپنی تیاری شروع کرتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ سب بھی حبو کراتا ہوں آسیلا کہ صبح کے ذکر کے ساتھ وہ اپنی دن کا آغاز کرتے ہیں اور رزق حلال کے لیے نکل جاتے ہیں جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ واپس اپنے گروں میں چلے آتے ہیں اسی طرح پرندوں کی جو پیچھے میں سال تھی پرندے بھی صبح کی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتے ہی وہ دریاؤں ندیوں جیلوں کی طرف نکل جاتے ہیں جیسے ہی اثر کا وقت ہوتا ہے شام کا وقت ہوتا ہے تو پرندے بھی واپس اپنے مسکن کی طرف لوٹ آتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ہر چیز کا ذکر جو ہے وہ منصوب کر دی گئی ہے دن کی روشنی کے ساتھ اور آگے بیان فرمایا کہ یہ بھی چھوٹا بچہ بھی اور بڑا آدمی بھی کہہ رہا ہے کتنی خوبصورت ہے دن کی روشنی یا کتنی خوبصورت ہے یہ روشنی ما اج ملزیاعہ کتنی خوبصورت ہے روشنی یو شرکو بالبحائی چمک رہی ہے ابو تاب سے ابو تاب سے اپنی شان و شکت سے اپنی جس کو ہم وکار جلال اور جمال یہ الفاظ بولے جاتے ہیں شان و شکت کے لیے اس کے ساتھ دن کی روشنی جو ہے چمک رہی ہے زندگی روا دما ہے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں ہر شخص باغم باغ اور اپنے اپنی اکٹیویٹی کے لیے وہ نکلا ہے تو دن کی روشنی کے اندر اندر ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کو ختم کر کے کلوز کر کے شام کے وقت وہ اپنے گھروں میں لوٹ جائیں چلے جائیں فِي الْأَرْدِ وَسْسَمَائِ زمین و آسماء میں مَا عَجْمَلَ الزَّعَعَ کتنی خوبصورت ہے روشنی تو زمین اور آسماء صبح کے وقت ہماری نظر زمین کے دور دراز حصے تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور کون سی وہاں پہ وہ چیزیں رونما ہیں اسی طرح آسمان کی طرف جب ہم نظر اٹھاتے ہیں تو ہم آسمان کی روشنی کے روشنی کے ذریعے آسمان کے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھ سے تو یہ ہے روشنی کا کمال یہ ہے روشنی کی خوبصورتی کہ زمین و آسماء میں کتنی خوبصورت ہے یہ روشنی رنگین جو دنیا کی رنگینیاں ہیں یہ روشنی کے ساتھ وابستہ ہیں جیسے ہی اندیرہ چھاتا ہے دنیا کی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں سب کچھ بلیک انڈ وائٹ ہو جاتا ہے ہماری آنکھ کاثر ہو جاتی ہے کسی چیز کو دیکھنے سے تو جب سبو کی آغاز ہوتا ہے روشنی کے ساتھ تو دنیا کی رنگینیاں دنیا کے رنگ اس کی خوبصورتی آسماء کی کشش یہ ساری چیزیں اپنے آب و تاب میں آ جاتی ہیں دن کے وقت تو ہم درختوں کے نیچے بیٹھیں کتنا سکون ملتا ہے ندیوں کے کنارے جائیں اسی طرح ہم سیر و تفریق کے لیے جنگلات کی طرف پہاڑوں کی طرف سمندر کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعثے مسرجت ہوتا ہے باعثے لطف ہوتا ہے لیکن شام کے وقت مغرب کے بعد ہم درختوں کے قریب نہیں جاتے ایسے بھی منع کیا گیا ہے پانی سے خوف آتا ہے اسی طرح دریاؤں جینوں اور کناروں کے جو ساحل پہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ رات کے وقت نہیں جاتے تو دن کی روشنی کے ساتھ ہی انسان کی جو رنگینیاں ہے ہر چیز کی خوبصورتی نظر آنا شروع ہوتی ہے اور آیاں ہو جاتی ہے ہر چیز وہاں پہ یہ آج کی نظم تھی جو فطرت کے قریبتہ تھی ہمیں یہ نیچر کے بارے میں بتاتی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری زمین پر پھیل جاؤ اور میری نعمتوں کو دیکھو اور اس کا شکر ادا کرو اور میری طریف بیان کرو اسی طرح جیش شائر لوگ نیچر کے قریب جا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابزرب کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو ابزرب کرتے ہیں عام انسان کی آنکھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اس کا شعور وہاں تک نہیں جاتا اللہ تعالیٰ جمال ہے اور اس نے جمالی کو پیدا کیا ہے وہ خوبصورت ہے اور اس نے خوبصورتی کو پیدا کیا ہے زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو سمندروں کو رنگ ترہ ترہ کے رنگین پرندوں کو فصلوں کو سبزے کو بلیشیرز کو پہاڑوں کو یہ ندی نالوں کو یہ اللہ نے خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہے یہ زمین تو بنیادی طور پر آپ نے آپ کے اندر ایک خاکی ہے ایک بنجر ہے لیکن ان چیزوں کے ساتھ اللہ نے اس کو سجا دیا ہے جس طرح سے ایک انسان کی تخلیق کے اندر اللہ نے اس کو خوبصورت آنکھیں عطا کی خوبصورت ناک عطا کی دانت خوبصورت عطا کیے کان اللہ نے خوبصورت عطا کیے بال اللہ نے خوبصورت عطا کیے یہ ہر انسان کی ایک انسان کی تخلیق سے لے کے دنیا کی تخلیق کے اوپر دیکھیں تو اللہ نے ہر چیز کو خوب تر سے خوب کیا ہے خوب سے خوب تر کیا ہے جتنا ہم خوبصورتی کو بیان کریں اللہ کی نیچر کو بیان کریں اتنا کم ہے تو یہ بنیادی طور پر فطرت کے قریب تر یہ شاعریں ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن چیزوں کو عام انسان کی آنکھ نہیں ابزرب کر پاتی شرح کلمات الفاظ کی تشریح پیج نمبر دو سو سولہ کے اوپر آیا ہے کچھ الفاظ یہ ہیں انہوں نے اس کی الفاظ کی میننگ یا تشریح کہہ لیں اس کو دونوں لفظوں میں یہ پوچھا گیا ہے تو شک شکو کا مطلب چہ چہا رہے ہیں اشک شاکاتا چیڑیوں کی آواز ٹھیک ہے اشک شاکاتو چیڑیوں کی آواز الحق لو کھیت الجد ولو ندی چھوٹی نہر جس کو ہم کہتے ہیں اززیا روشنی ما اجملہ کتنی خوبصورت اور البہاؤ چمک دمک رونک آبو تاب تو غد جیدو چہ چہاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے اس کے میننگ ساتھ بتائے ہیں کچھ الفاظ دیئے ہیں انہوں نے درزل سوالات کے دوابات دیجئے متا تشک شکو تیورو پرندے کب چہ چہاتے ہیں یہاں پہ متا لفظ حروف استفہامیہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو اور انگلیش میں بھی جیسے الفاظ کب کیوں کیسے اور کہاں ٹھیک ہے why where when یہ الفاظ how بولے جاتے ہیں کسی لفظ جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے تو متا کا مطلب کب اور کب لفظ نے اس کو سوالیہ بنایا پرندے کب چہ چہاتے ہیں تش اچھا جی نیکس اس کا جواب دیئے انہوں تشک شکو تیورو فی السباہی پرندے صبح صویرے چہ چہاتے ہیں ماہیششک شکو چہ چہانا کسے کہتے ہیں یا اسواتو تیور پرندوں کی آواز کو چہ چہانا کہتے ہیں یہ تین انہوں نے سوال پوچھے ہیں اس کے اندر دو اس کا جوابات دیئے گئے ہیں علا علامہ تدلو اسواتو تیور پرندوں کی آوازیں کس چیز پر دلالت کرتی ہیں یعنی کیا چیز ظاہر کرتی ہیں سوال پوچھا گیا جواب اس کا تدلو اسواتو تیوری علا زیائی پرندوں کی آوازیں روشنی پر دلالت کرتی ہیں یعنی کہ جب پرندوں کی صبح صبح آوازیں آتی ہیں تو اندر کمرے میں کوئی شخص اگر بیٹھا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صبح کا آغاز ہو گیا ہے کیونکہ روشنی کے ساتھ اس کی آواز وابستہ ہے ان پرندوں کی نیکس قویسٹن ہے ماذا یقول الوالدو بچہ کیا کہتا ہے یقول الوالدو ما اجمل الزیاعو بچہ کہتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے روشنی چھوٹے بچے کا چیخنا چلانا صبح ساتھ اس کا کھیلنا کودنا مصروف ہونا ایکٹیویٹی کے اندر بنیادی طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صبح کی روشنی کی تعریف بیان کرتا ہے جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ایک آیاء کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں پہلے بھی پڑی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح و شام میرا ذکر کیا کرو ویسے تو ذکر کا اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقامات کے بارے میں فرمایا نماز بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے لیکن صبح و شام کا خاص طور پر اللہ نے تذگرہ کیوں کیا اور کیسے کیا اس وجہ سے کہ اللہ فرماتا ہے اپنی مخلوقات کو خاص طور پر انسانوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم اپنی صبح کا آغاز کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرو اور جب تم اپنے دن کا اختتام کرو اور شام کا رات کا آغاز کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرو بنیادی طور پر یہ جو دو اوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیے ہیں قرآن کے اندر تو اسی لیے باقی مخلوقات جو ہیں پرندوں کا اگر آپ دیکھیں تو صبح صبح بھی یہ چہچہاتے ہیں اور شام کے وقت بھی جب آپ کسی بڑے درخت پرانے درخت کے پاس سے گزریں جنگل کے پاس سے گزریں تو آپ کو پرندوں کے چہچہانے کی آواز آئے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں مَا زَا يَقُولُ الرَّجُلُ آدمی کیا کہتا ہے يَقُولُ الرَّجُلُ مَا آجْمَلَ الزِّعَ آدمی کہتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے روشنی درزل الفاظ کی جمع بتائیے یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں ان کی جمع لکھنی ہے ٹیبل کے اندر لکھے گئے ہیں حق لن کی حقولن زہرتن کی زہورن جدوالن کی جداولہ صغیرن کی صغارن رجلن کی رجالن والدن اولادن کبیرن کبارن نورن انوارن زوءن ازواؤن یہ الفاظ تھے واحد اور جمع کے یہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں پیپر کے اندر وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے اگلی نظم ہے نرس کے اوپر یہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ اور ساتھ ہم گرامر کا بھی حصہ پڑھیں گے ابھی مجھے آپ بتائیں کہ نظم کے اوپر اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھنا چاہتا ہے اس کے متعلق تو وہ مجھے سوال کر سکتے ہیں باقی کوئی اور سٹوڈنٹس بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے نظم کلیر نظم کا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نظم فطرت کے قریب تر ہے اور بھی بیشمار شاعر ایسے ہیں جو فطرت کے اوپر اپنی شاعری لکھتے ہیں اور کرتے ہیں جس طرح سے مراد ایک تھا وہ ہم اردو میں پڑھتے تھے ان کا نام مراد آبادی تھے وہ میرے خیال سے مراد آبادی تھے مراد آبادی تھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے برسات کے موسم کے اوپر انہوں نے وہ لکھی تھی نظم نائنس یا ٹینٹھ میں شاید یہ ہے ایسے شاعر جو فطرت کے قریب تر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی وہ شایدی کرتے ہیں اب آتے ہیں ہم حصہ گرائمر کی طرف مرقب توصیفی والا چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں پہلے دن ہم نے مرقب توصیفی پڑھا تھا دوسرے دن ہم نے مرقب توصیفی بطور خبر اور مبتدہ پڑھا تھا دونوں چیزیں آپ کو سمجھ آگئی تھی اس میں اچھا میں نے کہا تھا کہ آپ اس کی مشک کی وہ سٹڈی کر کے آئیے گا کون کونسے سٹوڈنٹس ہیں جو آج مشک کی وہ سٹڈی کر کے آئیں پتا چال جاتا بھی آپ کا سوال آتا بتائیں مجھے کیا آپ نے پڑھا ہے کیا سمجھ آیا کیا سمجھ نہیں آیا زبیر اسرہ فیزہ امیر مریم جی کوئی آپ میں سے کوئی ریڈنگ کر کیایا ہو اس کی ایکسیس کی مشک کی میں نے سنڈ کی ہوئی آپ کو یہ جب آپ نے پڑھایا تھا اس میں پڑھا تھا اس کے بعد نہیں پڑھا پڑھا تھا نا اس میں کچھ اپنے کی ہیں انڈرلائن کے جو آپ نے پوچھنے آج کیونکہ اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھنے والا ہوں نا سر نائن کی انڈرلائن اچھا مطلب میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے سارے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے جی زبیر تقریباً تھوڑی بہت سمجھ آئی تھی ٹھیک ہے پیج نمبر 37 اپن کرے نا پیج نمبر 37 جی پیج نمبر 37 اپن کر لیے آپ نے اس میں سوالات دیے گئے ہیں کچھ مشک کے اوپر ایک ٹیبل ہے جس میں من حاضی ہی حل حاضی ہی بندن قبیرہ تن حل حاضی ہی بندن صغیرہ تن حل حاضی ہی بندن تجیبہ تن یہ سوالات ہیں نا کچھ آگے ان کے جوابات دیے گئے ہیں تو یہ پڑے تھے آپ نے جا کے اس کا جو فرس پریسٹن ہے من حاضی ہی اس کا جواب لکھا ہوا ہے من بنتن پوچھا یہ کیا تھا من حاضی ہی یہ کیا ہے یا یہ کون ہے من بیسیکلی ترجمہ دیتا ہے کیا کا ٹھیک ہے من رب کا تیرا رب کون کا بھی دیتا ہے اور کیا کا بھی دیتا ہے بعض دفعہ اور حاضی ہی مونس کے لیے اس میں اشارہ ہے ریاضی طور پر من حاضی ہی کا مطلب یہ بنا کہ یہ لڑکی کون ہے اگر اس کا جواب دیا گیا من بنتن یہ لڑکی ہے یہاں پہ جو من لگا ہے یہ بک کی گلتی ہے اس کا جواب من میں نہیں آسکتا اگر من آسکتا اس کا جواب تو پھر اس کا ترجمہ یہ بننا تھا جس طرح سے من حاضی ہی یہ کون ہے تو اس کا ترجمہ یہ بننا چاہیے تھا من بنتن یہ لڑکی ہے یہ لڑکی کون ہے اس کا ترجمہ پھر یہ بننا چاہیے تھا من کے ساتھ اس کا جواب نہیں آئے گا اس کا جواب آئے گا حاضی ہی بنتن یہ لڑکی ہے اس میں اشارہ کے ساتھ آئے گا استفہامیہ یا مسولہ کے ساتھ نہیں آئے گا من مسولہ ہے اور من کے لیے اگر ہم یہ اس کو بطور سوالیہ لیتے ہیں استفہامیہ لیتے ہیں تو پھر کیا اور کون کا یہ ترجمہ کرتا ہے تو من بنتن کا اگر ہم ترجمہ یہاں پہ ٹھیک سمجھیں تو اس کا ترجمہ تو یہ بننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکی کون ہے لیکن یہاں پہ لکھا ہوا یہ لڑکی ہے اس لیے من کو ختم کر کے یہاں پہ لکھیں ہازی ہی بنتن یہ لڑکی ہے کیلئے ہماری بک پہ ہازی ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس لیے جن کی بک کے اوپر یہ من بنتن لکھا ہوا ہے میری بک کے اوپر بھی من بنتن لکھا ہوا ہے لیکن یہ غلط ہے ہازی ہی بنتن لکھیں اس کے اوپر جنہوں نے لکھا ہے یا جنہوں نے کوئی چینجنگ کی ہے وہ ان میں سے کوئی بتائیں مجھے یا سب کر لیا ٹھیک ہے باقی سوالات کوئی اتنے مشکل نہیں ہے وہ ٹھیک ہے ساری مطلب کیا یہ بڑی لڑکی ہے ٹھیک ہے ہالہازی اسم مقتدہ بنتن کبیرہ بنے گا اس میں اس کی خبر بنتن کبیرہ کیا ہے اس میں موصوف ان کے خبر بنے گی کس کی ہالہازی ہی مقتدہ کی ہالہازی ہی مقتدہ اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیاں بنے گا ٹھیک ہے اسی طرح باقی جملے بھی ٹھیک ہیں وہ کوئی اتنے مشکل نہیں ہے لیکن یہ کریکشن کروانی ضروری تھی آگے آجیں جی ہالہازی کتابن سمینہ یہ زمنی کتاب ہے یا زمنی کتاب ہے اس کے اندر دیکھیں ذرا ہالہ کتابن سمینہ ہالہ اس میں مقتدہ ہے اس میں اشارہ اور کتابن سمینہ لفظہ آیا ہے زمنی کے لیے یہ مجھے بتائیں کہ سمینہ کیوں آیا ہے اور یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا کتابن سمینہ آیا ہے تو یہاں اس کا درست کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ سمینن ہونا چاہیے تھا جو پڑھ کے آئے ہیں ان کا کام تھا وہ پوچھتے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا اس کو کیونکہ یہ سمپل سا کیوہسن تھا سر ہازہ کتابن سمینن نہیں لکھا ہوا ہے سمینن لکھا ہوا ہے سمینن لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں جو ہے نا وہ گلتی ہے جی ہاں اس کا دو طریقے ہیں اس کے ہازہ کتابن سمینن لفظ آئے گا کیونکہ یہ کیا ہے مصوف کی صفت ہے زمنی ہونا اس کتاب کی تو یہاں پہ انہوں نے زبر دی ہے پتہ دیا ہے اس کی بجائے ہم نے اس کو مصوف کے مطابق کرنا ہے کتابن سمینن کرنا ہے اسے ٹھیک ہے یہ زمنی کتاب ہے کلیر ہو گئے یہ جن کی کتاب درست ہے یہ ان کے پاس اوپن یونیورسٹی کی کتاب ہے یہ باقیوں کی اوپر کیوں نہیں ہے یہ سر چینج ہوگی تھوڑی کیونکہ جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے صحیح سمیہ نہیں آتی نہیں سوال میرا یہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ میرے پڑھانے پہ آپ نونڈ رہی ہوتے ہیں میں یہ بوچھ رہا ہوں کہ جن بچوں کی کتاب کے اوپر یہ اگر سیم کتابیں ہیں لسان عربی ایک ہی آپ میرے رائٹر کی آپ کے پاس بھی میرے پاس ہے عبدالعظیم جانباز کی میرے پاس بھی یہ ہے یہ اصل میں نیو ایڈیشن ہے اس میں میری سپرنٹر اچھا اگر اس طرح کا کوئی آپ کو اور کوئی لفظ آ جائے تو وہاں بھی آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ مصوف صفت ایک جیسے نہیں آئے تو کہیں یہ غیرے منصرف تو نہیں لفظ جس طرح سے میں نے وہ پڑھایا تھا وہ الباکستانہ کا علیف نون زائد نون کے ساتھ تان آیا جو تھا اس میں پڑھایا تھا میں نے غیرے منصرف کا کانسپٹ دیا تھا آپ کو یا سو جی اور اس کی نو اقسام ہوتی ہیں اور بھی اقسام پائی جاتی ہیں وصف بھی کہتے ہیں اگر یہ سمینہ ہے نا تو اس کو آپ سمینہ بھی پڑھیں گے اس کی وجہ بلے کیا ہے سمینہ لفظ جو ہے یہ غیرے منصرف ہے زمنی ہونا اس کا وصف ہے تو غیرے منصرف اس لفظ کو کہتے ہیں جو تبدیل نہ ہو اور غیرے منصرف کے اوپر کبھی بھی زیر اور تنمین نہیں آتی ٹھیک ہے یہ غیرے منصرف ہے جن کی بک کے اوپر سمینہ لکھا ہے نا وہ اگر اس کو سمینہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو غیرے منصرف کنسیڈر کرنا پڑے گا اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے کتاب کا وصف کیا ہے کہ وہ زمنی ہے یہ ایک علامت ہے غیرے منصرف کی پھر اس کے اوپر آپ نہ پڑھیں آپ ایسا کریں اس کو سمینہ لکھا لیں غیرے منصرف کو اس کو یہ منصرف ہے غیرے منصرف منصرف اس کو کہتے ہیں جس کو بدلا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن غیرے منصرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو بدلا ہی نہیں جا سکتا اس لیے اس کو آپ سمینہ لکھا لیں ٹھیک ہے آگے ایک جملہ مزید ہے تصویروں کی مدد سے بنائے گے اسمینہ جملے باقی اوپر ٹھیک ہے سارا ہی ٹھیک ہے وہ سارے ٹھیک ہیں دیکھیں حاضی سیارتن سریعتن یہ تیز رفتارکار ہے حاضی فاقیتن لذیذاتن یہ بھی یہ لذیذ پھل ہے یہاں پہ جو آگے آ رہے ہیں تصویروں کی مدد سے بنائے گے اسمینہ جملے اس کے اوپر تھوڑا سی آپ کی کنفیجن میں دور کر دوں ایک جملہ ہے اللیل مزیمتن اب یہاں پہ اللیل مزیمتن آیا ہے اللیلن نہیں آیا اور مزیمتن کے شروع میں لفلام نہیں آیا نظر آرہا ہے سب کو یہ اس کی جی اس کی کنفیجن ذرا دور کر لیں القتاب جدید کتاب نہیں ہے القتاب جدید دیکھیں ذرا اس کے اوپر القتاب کے شروع میں لفلام ہے لیکن جدیدو کے شروع میں لفلام نہیں ہے محصوف صفت ہیں لیکن اس کے شروع میں لفلام نہیں ہے نظر آرہے ہیں جن کی بک کے اوپر کوئی چیننگ ہے تو وہ بھی بتا دیں مجھے ہے کوئی چیننگ اس میں کوئی جملوں میں سب کی سیم یہی لفاظ ہیں دوسرا جملہ نیچے ہے اس کے الہدیکتن جمیلتن دیکھئے گا ذرا یہ بھی ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اس سیارتن سریعتن یہ بھی ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے ہاں جی اس میں تھوڑی چیننگ کرنی ہے الکتاب جدیدو اللیل مزلماتن یہ جملے آپ کے بلکل ٹھیک ہیں لیکن الہدیکتن جمیلتن کے اندر جو الہدیکتن ہے اس کو آپ نے الہدیکتو کرنا ہے تنمین ختم کرنا اس کا ٹھیک ہو گیا اس کا فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فارمولا یہ ہے یہ جو جملے ہیں بنیادی طور پر یہ مقتدہ اور خبر ہیں ہم اس کو معصوف اور صفت کنسیڈر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے متلکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ صرف مصوف اور صفت ہیں بلکہ یہ جملہ اسمیاں ہیں اور مبتدہ اور خبر کے ساتھ ہیں یہ بطور مبتدہ اور خبر ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ الکتاب جدیدو کتاب نہیں ہے اب یہ الکتاب مبتدہ ہے اور جدیدو اس کی خبر ہے جب اسم کے شروع میں الیفلام آ جائے تو اس کے انڈ پر تنوین نہیں آتا اس کے آخر پر تنوین نہیں آتا پھر وہ اس کے اوپر زمہ ہی آئے گا پیش آئے گی جیسے الکتاب کے اوپر تنوین نہیں ہے آگے جدیدو کے اوپر بھی تنوین نہیں ہے اگر جدیدو کے اوپر تنوین آ بھی جاتی ہے تو جملے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا الکتاب والکتاب ہی رہے گا کیونکہ الکتاب مبتدہ ہے اور مبتدہ کے شروع میں جب الیفلام آ جائے تو اس کے آخر پر پھر تنوین نہیں آتی ٹھیک ہے اسی طرح ال لیلو مزلماتن اب جو ال لیلو یہ مبتدہ ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مونس کی علامت نہیں پائی جاری لیکن ال لیلو ایک ہی لفظ ہے عربی کے اندر اس کا مذکر ہے رات لیل یہ مونس ہے اور ایسے مونس جن کی کوئی مذکر نہیں ہوتی ان کو کہتے ہیں مونس اسما مونس سما کیونکہ سماتی سننے تک جو مونس ہیں یہ عربوں کا اصول ہے ال لیلو مزلماتن مزلماتن کے اوپر وہ تنوین ہے لیکن ال لیلو کے اوپر تنوین نہیں ہے اس کی دو علامات ہیں ال لیلو مونس جو ہے اس کے شروع میں یہ ایک تو مبتدہ ہے اور مبتدہ کے شروع میں الیفلام آ گیا ہے جب الیفلام آ گیا تو اس نے آگے تنوین کو گرا دیا اور یہاں پہ صرف زمار بچا جو ال لیلو مزلماتن کے لیے بچا ہے اس کی کچھ تھوڑی سی علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ سمین ان کا اس کو آپ سمینہ کر لیں جن کے وہ لفظ ہے نا غیر منصرف کے طور پر ٹھیک ہے وہ غیر منصرف آئے گا کیونکہ اس کے اندر دو علامتیں پائی جا رہی ہیں غیر منصرف ہونے کی ایک تو وہ کتاب کا وصف بیان کیا جا رہے ہیں اور دوسرا وہ وزن بالفعل کے اوپر آ رہا ہے سمینہ ٹھیک ہے وہ ورب کے طور پر آ رہا ہے اس لیے اس کو سمینہ کرنے آپ سمیعہ سمینہ ٹھیک ہے سامعہ سمیعہ اور اسی طرح یہ سمینہ کا جو سمینن ہے جن کے بکر کے اندر وہ سمینہ کرنے اس کو یہ غیر منصرف ہے اسی طرح اللیل اللیل کا بھی اللیل نہیں ہوگا کیونکہ یہ مقتداء کے طور پر آیا ہے اور مقتداء کے شروع میں جب الافلام آ جاتا ہے تو اس کے شروع میں اس کے آخر پر تنوین نہیں آتی اسی طرح الحدیقہ تن کی بجائے الحدیقہ تُو کر لیں اس سیارہ تن کو اس سیارہ تُو کر لیں الفاقیحہ تن کو الفاقیحہ تُو کر لیں البنتو ٹھیک ہے یہ کیلئے نہیں مرکبے اضافی اور مرکبے توصیفی میں کیا فرق ہے یہ سیمپل سی اس میں چیز لکھی ہے مرکبے اضافی میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے جیسے غلام ان زید ان ٹھیک ہے غلام کی نسبت زیاد کی طرف کی جا رہی ہے زیاد کا غلام یہ اس کے اندر ایک بات یاد رکھئے گا مرکبے توصیفی ہو یا مرکبے اضافی آپ نے اس کے اندر ہے کا ترجمہ نہیں کرنا ہوتا جب ہم اس کو ہے کا ترجمہ کریں گے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں مرکبے مفیدی مفید والا فائدے ماند جو ایک مکمل بنا دے رہا ہو مرکبے اضافی اور مرکبے توصیفی ہے کا ترجمہ نہیں دیتے جس طرح سے یہ ہے نا غلام ان زیاد ان تو غلام زیاد کا غلام اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں زیاد کا غلام ہے صرف ترجمہ یہ کریں گے زیاد کا غلام اسی طرح حدیقت جمیلت یا الحدیقت الجمیلت باغ خوبصورت ہے تو جب ہم خوبصورت ہے کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر یہ مرکبے مفیدی بن جاتا ہے مرکبے توصیفی نہیں رہتا تو مرکبے مفیدی کا جو ہے وہ قائدہ کو لیا تھوڑا سا مختلف ہے جو بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا اوپر کیلی فلام آنے سے وہ تنوین گر جاتا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو اللہ حدیقت جمیلت انہوں نے کہیں گے تو صرف ہم یہ کہیں گے باغ خوبصورت یا خوبصورت باغ آگے آجائیں خالی جگہ کو پور کریں یہ نیچے انہوں نے کچھ خالی جگہ پور کر کے دیں ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان میں مرکبے اضافی کیا ہے اور مرکبے توصیفی کیا ہے حازہ اس کا بنے گا حازہ قلم التلمیزی یہ مرکبے اضافی ہے یہ قلم اس کا یہ ملکیت ہے اور قلم کی طرف نسبت کی جاری ہے تلمیز ہونا اس کا اسی طرح یہ مرکبے توصیفی ہے اسی طرح یہ مرکبے اضافی ہے منارات الباکستانی طویلاتن یہ مرکبے اضافی ہے اسی طرح تلکہ تیارتن سریعتن مرکبے توصیفی ہے اسی طرح سقفن منزلی مفتوہن یہ مرکبے اضافی ہے یہ آپ لکھ لیں ان کے ساتھ پہلا اضافی دوسرا توصیفی تیسرا اضافی چوتھا اضافی پانچماوی اضافی اچھا سوری منارات الباکستانی طویلاتن منارہ پاکستان بہت یہ مرکبے توصیفی ہے اس کی صفت بیان کی جاری یہ لمبا ہونا پہلے تین مرکبے اضافی ہیں اگلے تین مرکبے توصیفی ہیں اور آخر والا مرکبے اضافی ہے کلیر ہو گیا یہ لگا لیا اپنی اضافی اور توصیفی سر ایک دفعہ سشے بتا رہیں آزا کلمن پہلا اضافی دوسرا توصیفی تیسرا اضافی چوتھا توصیفی پانچماوی توصیفی اور چھٹا بھی چھٹا اضافی جی سر پڑھ کے سپیٹ کار دیں سکیں جا ذرا تو عالم التلمیزی مرکبے اضافی ذالکت درجات الجدید مرکبے توصیفی درجات السہرابی قویت یہ اضافی مرکبے اضافی منارت الباکستان طویلات مرکبے اضافی درجات السہرابی سریعت مرکبے توصیفی سقف المنزلی مفتوح مرکبے اضافی درجات السہرابی درجات السہرابی قویت لام طریف مارخب نانے والا لفلام لگائیں یہ بڑا سمپل سا کالم ہے آپ کو سینڈ کیا ہوا ہے میں نے طالب ان کو الطالبو کر دینا آپ نے مسجدن اب یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کا یہ سوال ہوگا کلیر ہوگا پوائنٹ وہ پوائنٹ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا جب یہ مبتدہ بن جاتا ہے تو اس کا تنوین گھر جاتی ہے الیفلام آنے سے ٹھیک ہے جیسے الکتابون سے الکتابو اسی طرح طالبون سے الطالبو بن گیا مسجدن سے المسجدو بن گیا الیفلام آگئے نا پیچھے اس کا الیفلام لگنے سے تنوین گر جاتی ہے یہ ہم نے پیچھے فارمولہ پڑا ہے بابون البابو کتابون سے الکتابون قلمون سے القلمون حدیقاتون سے الہدیقاتون پیچھے پڑھا الہدیقاتون جمیلاتون اس کو میں نے درست کروایا آپ کے جملے کو اس کو کریں الہدیقاتون جمیلاتون الہدیقاتون کروایا ہے پیش کروایا ہے اس کے اوپر یہ فارمولہ یہاں پر اپنا ہی ہو گیا یہ نیچے کچھ الفاظ یہ گئے ہیں کہ ان کو ترتیب سے لکھیں تو یہ جملے بن جائیں جیسے وہ چھوٹی کرسی ہے اسی طرح دوسرا ہے یہ صاف سترہ شہر ہے اسی طرح یہ تنگ راستہ ہے یہ تعلق علم کی کتاب ہے اس میں کچھ مرقب اضافی ہیں کچھ مرقب توصیفی ہیں ذالکہ مبتدہ کرسیون مصوف صغیرن صفت مصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے مبتدہ کی خبر حازہی مدینہ تن نظیفہتن حازہی مبتدہ مدینہ تن مدینہ تن مصوف نظیفہتن اس کی خبر مصوف اپنی صفت سے مل کے مبتدہ کی خبر جملہ اسمیاں خبریہ حازہ شارعن دییقن یہ تنگ راستہ ہے حازہ مبتدہ شارعن معصوف اپنی صفت سے مل کے مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ حاضر کتاب تالیبی یہ تالیب علم کی کتاب ہے مرکب مفیدی ہے یہ کیونکہ اس کا حاضر مبتدا بنے گا کتاب مضاف ہوگا تالیبی مضاف علیہ ہوگا مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کے مرکب اضافی مرکب اضافی بنا خبر کس کی حاضر مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ اسی طرح تلکہ سیارت Stage واسعات تلکہ اسم مبتدا سیارات معصوف واسعات اس کی صفت معصوف اپنی صفت سے مل کے خبر بنے گا تلکہ مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کے بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ حاضری بنت جمیلات حاضر ہی اس کے اندر بنے گا مبتدا بنتن معصوف جمیلتن اس کی صفت معصوفہ اپنی صفت سے ملکے خبر بنے گا حاضر ہی مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے ملکے جملہ اسمیاں خبریا بچوں کو کوئی کوئیسن کرنا ہو آپ نے نو سر اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کلیر ہے سب کا کانسپٹ یہاں تک نو سر حروف جارہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر ہمارا نیا ٹاپک آپ پیچھے یہ آتے رہے ہیں حروف پوچھتے رہے ہیں آپ لیکن اس کا ایک پورا چپٹر تھا اور وقت کے ساتھ اس کو پڑھنا مناسب تھا تو نیکس ہمارا لیکچر ہوگا حروف جارہ کا اور نیکس نظم بھی ساتھ پڑھیں گے اور حروف جارہ بھی پڑھیں گے ٹیسٹ انشاءاللہ میں آپ کی کل لسٹ لے آنگا آتے ہوئے اور ٹیسٹ کا بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے آپ کے پوائنٹس بغیرہ اس میں بچوں نے ٹھیک لکھا ہوا ہے میں نے چیک کیا تھا کچھ بچوں کا رہ گیا وہ میں آج جا کے مکمل کر کے اس کو کالا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا شیئر کار ٹھیک ہے جی جی اچھا عید کی تیاری بغیرہ ماشاءاللہ چال رہی ہے سب کی پربانی ہے سب کے گروہ میں یا سر بری گوڈ بری گوڈ چلیں جی گوشت کے لیے کہنا تو نہیں پڑے گا آپ کو نہیں سر بلکل نہیں کہنا سر ہم نے بیج نہیں کیوں نہیں سر بیجیں گے انشاءاللہ بیجیں گے اچھا میسیج کا دینا مجھے پہنچے گا زبیر یہاں ویسے ہی نیجت کر لینا کہ سر کو میں نے دے دیا ہے گوشت دے ہی دیا چلیں اس کا ضرور گروہ لوگوں کو بتائیے گا کہ قربانی کا جو جانور ہے بکرا یا جو چھوٹی قربانی میں جو جانور آتے ہیں اس میں دمبہ بھی آتا ہے بیڑ بھی آتی ہے اس میں اور پکرا بھی اس میں آ جاتا ہے یہ جانور کم از کم ان کی ایک سال عمر ہونا ضروری ہے ایک سال سے اگر ایک دن بھی وہ کم ہوا تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے ہاں البتہ دمبہ دور سے دیکھنے میں ایک سال کا ہو البتہ اس کی عمر چھے ماہ یا چھے ماہ سے زائدہ ہو لیکن دور سے دیکھنے میں وہ ایک سال کا معلوم ہوتا ہو تو دمبے کے لیے جائز ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے باقی جو بکرا ہے یا بیڑ ہے یہ ایک سال کا ہونا اس کا عمر ایک سال ہونا ضروری ہے دوسری نمبر پہ آ جاتا ہے بیل گائے وغیرہ جو اور بینسا ان کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم ان کے دانت دیکھتے ہیں کہ ان کے دانت ٹوٹے ہیں کہ نہیں ٹوٹے جس کو ہم دوندہ کہتے ہیں عام عرف عام کے اندر لیکن دانت دیکھنا ضروری نہیں ہے ان کی عمر کا دو سال ہونا ضروری ہے دانت تو آج کال اللہ تعالیٰ معاف کرے جانوروں کے ساتھ ظلم بھی ہے یہ اور اللہ کے بارگاہ کے اندر بھی یہ گناہ کبیرہ ہے کہ دانت توڑ دیے جاتے ہیں جانوروں کے اور ان کو بیچنے کے لیے فروخت کرنے کے لیے تو لوگ صرف ان کے دانت دیکھ کر ہی وہ جج کرتے ہیں کہ یہ دو سال کے ہیں یا نہیں ہیں دانت شرط نہیں ہے شریعت کے اندر ان کی عمر دو سال ہونا شرط ہے اگر کسی شخص نے کوئی جانور دو سال کی عمر کا بتا کر بیچا اور قربانی کرنے والے نے اس کی قربانی کر دی تو اس کا گناہ اس بیچنے والے کو ہوگا قربانی کرنے والے کے اوپر تحقیق کرنا ضروری ہے صرف معلوم کرنا ضروری ہے باقی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے جو اس کو سیل کرتا ہے بیل گائے اور بینسہ سر جانور ایک شخص کے پاس کو نہیں سر میں کہہ رہا ہوں جانور ایک شخص کے پاس تو نہیں رہتا وہ کیسے بتا سکتا ہے جس سے بھی وہ خریدے جس سے بھی وہ خریدے وہ پوچھ کے خریدے گا کہ اس کی عمر کتنی ہے تو جس نے بیچنا ہے وہ یقینی طور پر اگر جھوٹ بول کے بیچے گا تو وہ اس کے اوپر گناہ لازم ہوگا اور اس کے اوپر ہی اس کی سزا ہوگی جس کو اس نے بیچ دیا وہ عمر پوچھے گا اس کی اور اندازہ بھی لگائے گا وہ اگر دیکھنے میں بھی وہ دو سال کا نہیں لگتا تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دو سال کا ہو تو اس کی عمر پوچھنا ضروری ہے جو بیچ رہا ہے یہ اس کی امانداری پر ہے ٹھیک ہے تو دانت کا کوئی یہ سر ہوئی ہے پوچھ جی جی وہی پوچھنا رہا تھا میرے پاس بھی تقریباً تیس کے قریب جنور ہیں یہ جو کربانی کے ہیں ٹھیک ہے دوندہ شرط ہے اس کے لیے دوندہ شرط ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے دوندہ ہونا جانور کا بعض بہت سے جانور رہیسے ہیں جن کے دانت ٹوٹتے ہی نہیں ہیں بڑے ہو جاتے ہیں نہیں ٹوٹتے ان کو دوندہ کہتے ہیں جس کے دانت ٹوٹ جائیں بنیادی طور پر دوندہ لفظ دانت ٹوٹنے سے نکلا ہے یہ کسرت استعمال کی وجہ سے یہ دوندہ بن گیا ہے اب کچھ بیشمار جانور رہیسے ہوتے ہیں جن کے دانت نہیں ٹوٹتے وہ دو سال سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں لوگ ان کے دانت ٹوٹ دیتے ہیں ہاں تھوڑی سے یا کسی اور کی اس سے یا چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کے دانت ٹوٹ دیتے ہیں لیکن دانت ٹوڑنا یہ گناہ ہے اور ظلم ہے جانور کے اوپر اس لیے شریعت نے دانت ٹوٹے ہوئے دانتوں کی یا وہ نہیں رکھی شرط ہے بلکہ دو سال عمر شرط رکھی ہے اور یہ اس کے اوپر ہوگا جو اس کو سیل کرے گا تیسری چیز یہ وہ جانور تھا جس کے اندر سات قربانیاں ہیں بکرا بیڑ اور دمبا اس کی ایک قربانی ہے گائے بیل بینسا اور بینس ان کی عمر ان کی دو سال عمر ہے اور ان کے اندر سات قربانیاں ہیں اسی طرح اونٹ کیمل کی عمر پانچ سال مقرر کی گئی ہے اور اس کے اندر بھی سات قربانیاں ہیں یہ بنیادی طور پر اس کا کانسپٹ تھا تیسری چیز تاک یا جفت کا کوئی کانسپٹ ہے کس کا تاک یا جفت کا کوئی کانسپٹ ہے قربانی دیتے وقت جی سر کیا دو ہی صدار ہو سکتے ہیں عدد پوچھ رہے ہیں نا اب تاک یا جفت ایک تین پانچ یا سر کیا مطلب پوچھنا کیا چاہتے ہو اس میں میں کہہ رہا ہوں سر دو آدمی بھی دے سکتے ہیں دو آدمی بھی دے سکتے ہیں تین بھی دے سکتے ہیں سات قربانیاں ایک جانور کے اندر تو سات بھی دے سکتے ہیں سر بعد نے صرف اسے تعاقی رکھا کہ ایک دے سکتا ہے یا تین دے سکتے ہیں یا پانچ دے سکتے ہیں یا سات یہ ویسے بعد میں تبلیلیں کی جاتی ہیں لیکن شریعت کے اندر ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے سات قربانیاں ہیں بڑی قربانی کے اندر تو ساتھ لوگ اس کو دے سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا بے عب ہونا ضروری ہے کان کترہ اندہ لنگڑا اتنا لاغر بیمار کہ جو قربان گاہ تک قربان گاہ کہتے ہیں جہاں پہ قربان کیا جاتا ہے اس کو زبا کیا جاتا ہے جانور کو اتنا لاغر بیمار کہ وہ قربان گاہ تک خود چل کے نہیں بلکہ سپورٹ کے ساتھ لے کے جایا جا سکتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں وہ جانور جو تھوڑا بہت بیمار ہے لیکن وہ اپنی قربان گاہ تک خود چل کے پہنچ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن اگر بہت زیادہ بیمار ہے کہ اس کو سپورٹ دے کے اس کو دکات گا کے یا کھینچ کے یا کسی زبردستی اس کو وہاں پہ لے کے جایا گیا اتنی بیماری تھی اس کی تو اس کی قربانی جائز نہیں یہ کچھ مسائل تھے اور دوسری چیز چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں اس کی اجازت بھی ضروری ہے اس کو معلوم ہونا شاہی ہے یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں اور قربانی کی جا رہی ہے اس کی اجازت مراد یہ ہے کہ اس کو معلوم ہونا شاہی کہ اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اور وہ اس چیز کی اختیار دے رہا ہے آپ کو کفیل مقرر کر رہا ہے یہ کچھ مسائل تھے جو بنیادی طور پہ ذکر کیے جاتے ہیں اور قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی اور مغرب کے بعد نہیں زبا کیا جا سکتا جانور کو اس کو دن کی روشنی میں اور عید کی نماز کے بعد تین دن تک آپ مغرب سے اس سے پہلے پہلے آپ قربان کر سکتے ہیں جی بچو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دوبارہ ہوں گے نئے لیکچر کے ساتھ تب 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 تک لیے اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ